بسم اللہ آہ من قلت الزاد وطول الطریق وبعد السفر وعظیم المورد عزیان محترم اس پہلے خدبے میں سب سے پہلے اپنے نفس کو اور آپ سب کو تخوی پروادگار کی طرف دعوت دیتے ہوئے اس لئے کہ کائنات میں ہر انسان کو زندگی گزارنے کے لئے کسی نظام و سسٹم کی ضرورت ہوتی ہے اور کائنات میں جتنے بھی نظام و سسٹم رائج ہیں ان میں سب سے بہترین سسٹم تقوی پروادگار ہے اس لئے کہ یہ الہی سسٹم یہ نظام اس کا بنایا ہوا نظام ہے جس نے انسان کو بنایا ہے انسان کی ضروریات سے انسان کی فطرتوں سے واقف ہے لہٰذا اسی کے مطابق اس نے ایک سسٹم بنایا ہے جب انسان کسی پروڈکٹ کو خریدتا ہے تو اس کے سافٹ ویئر کے بارے میں اس کے طریقہ استعمال کے بارے میں بھی اسی کمپنی سے پوچھتا ہے اور اسی کے مطابق اگر یوز کرے تو پروڈکٹ بہترین کوالٹی کے ساتھ ایک اچھی لائف دیتے ہوئے آپ کی ضروریات کو پورا کرتا ہے عجیب بات ہے کہ انسان بنایا ہوا کارخانے پروردگار کا ہے اور اس کے قانون استعمال کا جو نظام ہے وہ ہم لوگ خود بیٹھ کے بنا لتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آج انسان اپنی کامیابی کے راستوں کو نہیں تکر پا رہا ہے اور جس نے اس الہی نظام پر عمل کر لیا کامیابی اس کے قدم چومتی ہے کیوں اس لئے کی صحیح ساپٹ ویئر مل گیا صحیح سسٹم مل گیا آئیے سب سے پہلے امیر بیان مولا متقیان حضرت علی بن عبی طالب علیہ السلام کہ خدبے کی روشنی میں متقین کے صفات میں سے ایک صفت مولا اشارت فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو قطع رحم کرنے والوں سے بھی تعلقات رکھتے ہیں قطع رحم کہتے ہیں وہ لوگ کی جو آپس میں رشتہ داریوں کو توڑ دیتے ہیں آپس میں رشتوں کو ختم کر دیتے ہیں ان رشتوں کے ختم کرنے کا نام قطع رحم ہے اور رشتوں کو باقی رکھنے کا نام صلع رحم ہے بہت زیادہ اس کی تاقید کی گئی صلع رحم کی کہ صلع رحم کیا جائے رشتہ داروں سے ملا جائے ان کو حدیعہ دیا جائے ان کو بلایا جائے بالخصوص یہ تیوہار وغیرہ جو ہوتے ہیں ان تیوہاروں میں کہ جو فلسفے ہیں ان میں سے ایک اہم ترین فلسفہ یہ ہے کہ اس میں صلع رحم کیا جائے رشتہ داروں کے ہاں جائے یا رشتہ داروں کو بلائیں بعض اوقات سماج و معاشرے میں ایک خود مزاج ہے یہ بدلے کا مزاج یہ بہت غلط مزاج ہے اسلام میں بدلہ ہے ایسا نہیں ہے بدلہ ہے لیکن ایک لیمٹ میں ہے احسان کا بھی ہے برائیوں کا بھی بدلہ ہے دونوں کا بدلہ ہے لیکن لیمٹ میں اس کا اسلام نے طریقہ بتایا ہے کیسے ہو کب ہو کہاں ہو کس طریقے سے ہو ہر چھوٹی چھوٹی بات کا بدلہ نہیں ہے لیکن جب بھی جہاں بھی بدلے کی بات آئی ہے وہاں بدلے سے زیادہ جو فضیلت بیان کی گئی ہے وہ قربانی کی بیان کی گئی ہے اگر آپ کو کسی سے کوئی مشکل ہے کوئی دشواری ہے کوئی پریشانی ہے تو آپ قربانی دیجئے اس لئے کہ اگر ہر جگہ بدلہ لیا جائے گا تو بات خراب ہوتی جائے گی اور یہی وجہ آپ دیکھئے جس ورسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عیم اتحار علیہ السلام دین کی تبلیغ و ترویج کرتے تھے تو بہت سے تھے الٹے سی تھے جن کے پاس اپنا خود ساختہ دین تھا مشکلات پیدا کرتے تھے ترہ ترہ کی مشکلات پیدا کرتے تھے لیکن ہر ایک سے بدلہ نہیں لیا گیا اسی طریقے سے اشتداریوں میں سننے میں آتا ہے وہ تو ہم آئے آتے نہیں ہم کیوں ان کیاں جائے وہ تو ہم کو بلاتے نہیں ہم کیوں ان کو بلائیں وہ تو ہم کو سلام کرتے نہیں ہم کیوں ان کو سلام کریں وہ وہ کر رہے ہیں جو ان کی ذمہ داری کو وہ سمجھ رہے ہیں ہمیں وہ کرنا چاہیے جو ہم اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں ہم اپنی ذمہ داریوں کو انجام دیں انشاءاللہ خدا ان کو بھی ہدایت دے گا بالخصوص جو لوگ آتے جاتے ہیں ان کے ہاں آنا جانا تو بہت آسان ہے لیکن جو رابطے کو توڑ رہا ہے اگر اس کے ہاں کوئی رابطہ بنانے کی کوشش کرے تو شاید خداوند مطال کو زیادہ پسند آئیے خدا شاید اس کا عجر اور زیادہ دے البتہ جیسے کی ہر نیک کام کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو برا لگتا ہے لوگ اس میں عیب نکالتے ہیں یہ فطرت ہے اس سے پہلے بھی آپ کا خدمت پیش کیا مکھی والی فطرت لوگ کسی چیز کے حسن کو کم دیکھتے ہیں عیب کو زیادہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں عیب زیادہ ڈھونتے ہیں لوگ ہو سکتا ہے کسی سے آپ تعلقات اگر خراب ہوں آپ تعلقات بنانے کی کوشش کیجئے تو ہو سکتا ہے کہ سب سے پہلا تبصرہ یہی ہو کہ لگتا ہے کوئی کام پڑ گیا اس لیے رابطہ بنا رہے ہیں لگتا ہے کوئی مشکل پڑ گئی اس لیے رابطہ بنا رہے ہیں لگتا ہے کچھ مسئلہ پھنس گیا اس لیے رابطہ بنا رہے ہیں لگتا ہے ہم سے کچھ کام ہے اس لیے کہ آج کے اس زمانے میں کسی کے فعل کو للہیت کے ساتھ لوگ بہت کم دیکھتے ہیں خودغرضی کے ساتھ لوگ زیادہ دیکھتے ہیں لیکن ایک چیز کو یاد رکھیے گا کہ انسان جب بھی کسی کو دیکھتا ہے ہمیشہ اپنی نگاہ سے دیکھتا ہے اپنی نگاہ کے مطلب یعنی جو اس کا مزاج ہوتا ہے جب بھی انسان تبصرہ کرے تبصرے سے یہ تو نہیں تیہ ہوتا ہے کہ جس کے مطالب تبصرہ کر رہا ہے وہ صحیح ہے کی نہیں ہے کیونکہ اس کا خیال ہے اس کا فعل نہیں ہے فرق ہے اگر ہم کسی کے لیے کہیں کہ فلانسا ہم آئے یہاں لگتا ہے ایسا ہے نہیں انشاءاللہ کہیں گے بھی نہیں صرف مثال اس لیے اپنے اوپر دینے کی نگیٹیو مثال کسی پہ دیں گے تو برا لگے گا اپنے پہ دے دیں اگر ہم کسی کے لیے کہیں گوسہ ہم آئے ہیں لگتا ہے کوئی کام لگتا ہے ان کو کوئی ہم سے مطلب ہے مطلب لکالنے کے لیے آئے ان کے دل میں یہ بات ہے کہ کسی کو نہیں معلوم کسی نے پڑا ہمtha دل کسی نے ان کی نیت معلوم کی نہیں معلوم لیکن ہمارے اس تبصرے سے ہماری نیت ضرور معلوم ہو گئی ہمارے اس تبصرے سے ہمارا مزاج ضرور معلوم ہو گئی تبصرے اچھوں کے مزاج کو کھول کے رکھ دیتا ہے جو تفسرہ لوگ کہتے ہیں نا بہت آسانی سے فلان تو ایسا ہے فلان تو ایسا ہے کوئی غرض ہے کوئی مقصد ہے کوئی مطلب ہے یہ خلط ہے کسی کے اچھے فعل کو غلط نگاہ سے دیکھنا یہ بھی شرن گناہ سوے زن اِنَّا بَعْزَ زَنَّا اِسْمُن کتنے ایسے زن ہیں کہ جو گناہ ہیں گناہ منع کیا خدا بند مطاللے لہٰذا سلح رحم کرنا بھی ہمارے ذمہ داری ہے سلح رحم کو باقی رکھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے اور قطع رحم کو ختم کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے اس سلسلے میں ہم کو قدم یعنی انزا کریں کہ وہ نہیں کریں تو ہم کیوں نہیں خدا کیا وہ اپنے عامال کے حساب دیں گے ہم اپنے عامال کے حساب دیں گے لہٰذا یہ ہماری ذمہ داری اپنی ذمہ داریوں پر حمل کریں تاکہ سماج و معاشرہ ایک خوبصورت معاشرہ بن جائے آئی اس کے بعد حضب دستور مولا کے کلمات میں سے ایک کلمہ مولا اشارت فرماتے ہیں آہ من قلت الزاد وطول الطریق وابعد السفر وعظیم المورد یہ جملہ اسی سلسلے کہا ہے جو مستقل تین ہفتے سے ہم آپ کے خدمت میں پیش کر رہے ہیں جس میں مولا نے دنیا کے مطالق بیان کیا دنیا کو طلاق دیا کہا ہم کو تم دھوکا نہیں دے سکتی جو کسی اور کو دھوکا دو ساری باتیں کرتے کرتے مولا آخر میں اشارت فرماتے ہیں آہ زادے سفر کس قدر کم ہے زادے سفر کسے کہتے ہیں وہ چیزیں ہیں جو سفر میں کام آتی ہیں اسے زادے سفر کہتے ہیں مثلا کہ یہاں سے کسی کو دہلی سفر کرنا ہے تو ٹکٹ کا پیسہ یہاں پہ مثلا ٹیکسی کا وہاں ٹیکسی کا راستے میں کھانا پینا جو بھی راستے میں ضروریات ہوتی ہیں وہ ساری ضروریات چونکہ وہ خود سفر ہیں لہٰذا وہاں جو ضروریات ہیں وہ پھر جہاں تک سفر کا اطلاق ہوتا ہے تو زادے سفر اسے کہتے ہیں جو سفر کی ضروریات اس کو زادے سفر کہا جاتا ہے مولا کہہ رہے ہیں سوچئے علی والے سوچیں امام علی کے بات کو غیر اگرچہ ہے ابھی بھی کچھ دن پہلے کوئی پوسٹ کہیں پہ دیکھی تھی ہم نے یا آڈیو کے شکل میں تھی یا ٹیکس کے شکل میں نائنٹی پرسنٹ اس میں کلماتِ قصہ تھے امام علی کے نام پہ نہیں تھی ایسی عام ٹہلے تھی اور باقاعدہ مکمل ہندی لینگویج میں تھی پہ کہیں سے یہ ظاہر نہیں ہو رہا تھا کہ کسی مذہب یا کسی اس کے بنیاد پہ نائنٹی پرسنٹ اس میں کلماتِ قصہ تھے کلماتِ قصہ امام علی کے سارے اقوال کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں نائنٹی پرسنٹ اس میں کلماتِ قصہ تھے جس کو امام علی کا نام ہٹا کے لوگوں کے ترمیان پھیلایا جا رہا تھا تو علی تو اس ذات کا نام ہے جس کے اقوال پوری دنیا پسند کرتی ہے تاجب یہ ہے کہ علی والے اس پہ عمل کیوں نہیں کرتے ہیں علی کی محبت علی علی کرنا نہیں ہے علی کی محبت علی کے نقش قدم پہ عمل کرنا ہے واقعی محبت یہ ہے مولا فرماتے ہیں کہ آہ ذات سفر کتنا کم ہے اگر علی کہہ رہے ذات سفر کتنا کم ہے تو پھر ہم کیا کہیں گے آہ ذات سفر کتنا کم ہے راستے کو دیکھتے ہوئے ذات سفر کم ہے یعنی ہماری کوشش کیا ہونی چاہیے کہ ہم اپنے ذات سفر کتنی کوشش کریں کہ ذات سفر راستے میں آدمی جو سفر کے لیے نکلتا کیا کرتا ہے پورے راستے کا جو سامان ہوتا ہے جو ضروریات ہوتی ہیں ان کا انتظام کرتا ہے ہم کو جانا دہلی تک ہے اور ہماری جیب میں صرف ریلوے سوشن تک کی ٹیکسی کرایا ہے پہنچ جائیں گے دیلی تک نہیں پہنچ سکتے جہاں تک کا ہمارے پاس زاد ہے جہاں تک کا ہمارے پاس مونہ ہے جہاں تک کا ہمارے پاس سامان ہے جہاں تک کا ہمارے پاس پیسہ ہے اُتھے نہیں پہنچیں گے اُس کے آگے ہم نہیں جا سکتے اگر ہم کو جنت تک جانا ہے تو جنت تک کا زاد سفر ہمارے پاس ہونا چاہیے اور ایم اعتحار علیہ السلام نے بیان کیا ہے کہ یہ زاد سفر کیا ہے کہ کیسے آؤ انہیں بارہ آپ کی خدمتیں پیش کیا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے آخری وقت میں اپنے اہل خاندان کو بلایا اور وسیعت کی شکل میں کہا جو نماز کو ہلکا سمجھے گا اس تک ہماری شفاعت نہیں پہنچ سکتی تو اگر زاد سفر میں ہم کو کسی سے مل جانے کی بھی امید ہے تو اس نے دینے کے لیے بھی شرط بیان کی یعنی کسی سے وعدہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ کے پاس ٹیکسی کرائے سیشن تک کا ہے آپ آجائیے سیشن پر ٹکٹ ٹرین کا ہم دے دیں گے لیکن مثلا شرط یہ ہے کہ آپ فلاں کپڑے میں آئیے گا بلفرض اس نے کہا آپ کرتے پیجامے میں آئیے گا اور آپ جینس اور ٹی شرط میں پہنچ گئے دے گا آپ کو شرط اس نے بتائی ہے کہ یہ شرط ہے اس شرط میں آئیے گا تو دیں گے اگر شرط پوری نہیں ہوگی تو وہ نہیں دے گا ایم اعتہار علیہ السلام ہماری شفاعت کریں گے اس میں کوئی شک نہیں لیکن یہ شفاعت ان کے بتائی ہوئے شرط کے مطابق ہوگی ہمارے بنائی ہوئے شرط کے مطابق نہیں ہوگی وہ ایمام ہیں ہمارے ہم ان کے شرط کے مطابق چلیں گے نعوذ باللہ وہ ہمارے شرط کے مطابق نہیں چلیں گے اس چیز کو ہم ذہن میں رکھے لہذا زادے سفر بہت کم ہے خاص کرے کے جب بھولا کہہ رہے ہیں تو ہم لوگ سوچیں کتنا اب تو ہمارے پاس شفاعت کے لئے کوئے راستہ ہی نہیں ہے اور جب شفاعت کے لئے کوئے راستہ نہیں ہے تو ہم کو ہر وہ کام کرنا ہے جس سے ہم خدا کو اہلِ بیتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر سکے تاکہ زادے سفر بھی ملے اور جو زادے سفر کی کمی ہے اس کی شفاعت کا بھی انتظام ہو سکے شرط ہیں خود شفاعت ایک الک ٹاپک ہے کہ کبھی انشاءاللہ اس پہ اگر چس سے پہلے بھی باتیں ہوئی لیکن پھر موقع ہوئے تو پھر کریں گے انشاءاللہ اچھا زادے سفر کم ہے کس کی بہت ہے راستہ کس قدر طویل ہے ساہ قلت زاد کتنا کم ہے زادے سفر اور راستہ کتنا طولانی ہے یعنی اس زادے سفر کی بنسبت راستہ بہت لمبا ہے اس راستے کے مطابق ہم کو زادے سفر طے کرنا ہے اور صرف اتنی نہیں بلکہ منزل کس قدر دور ہے اور اتنی نہیں اس کے آگے کہ وارد ہونے کی جگہ کس قدر خطرناک ہے امام علی ان چار جملوں میں اپنے چاہنے والوں کو اپنی امت کو کیا سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو تم کس حیثیت سے اپنے آپ کو تیار کرو اب آپ نسبت دیکھئے پہلے امام علی نے دنیا کی بات کی دنیا سے طلاق کی بات کی دنیا کے دھوکے کی بات کی وہ ساری باتیں تین ہفتے کی آپ کے ذہن میں انشاءاللہ محفوظ ہوں گی کہ دنیا ہم کو دھوکہ نہ دے کسی اور کو دھوکہ دے دنیا ہم نے تین متوہ طلاق دی اس کی جو مختصر وضاعات ہو سکتی ہم نے آپ کی خدمت میں چند جملوں میں پیش کی منزل کتنی دور ہے راستہ کتنا لمبا ہے اور وارد ہونے کی جگہ کتنی خطرناک ہے یعنی یہ دنیا وہ ہے کہ اگر انسان دنیا کے چکر میں پڑ جائے اگر انسان دنیا کو گلے لگا لے تو دنیا اس کو زادہ سفت مہیا نہیں کرنے دے گی انسان کو کہیں سفر کرنا تھا اور سفر کرنے سے پہلے اس کے لئے ضروری تھا کہ کچھ سامان خریدے کچھ پیسے اکٹھا کرے کچھ کھانے پینے کا سامانے کٹھا کرے لیکن وہ کسی ایسے کام میں علچ گیا جس کی بنیان پر یہ کام نہیں کر سکا تو معلوم یہ ہوا کہ وہ کام اس کے زادہ سفر مہیا کرنے میں رکاور بن گیا امام علی بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو اگر تم کو سفر پر نکلنا ہے تو اپنے ہوش و حواظ کو باقی رکھو کہ ایسا نہ ہو کہ تم دوسرے کام میں لگ جاؤ خود اپنے سفر کو بھول جاؤ اور بھولتے ہیں کی نہیں بھولتے ہیں ہم کو ہماری زندگی میں کتنے لمحے یاد رہتا ہے کہ ہمیں سفر کرنا ہے کہ ہم کو ہر لمحے موت یاد رہتی ہے بعض اوقات تو قبرستان میں کھڑے ہو کے بھی ہم کو موت نہیں یاد ہوتی ہے لیکن نہیں ہے امام علی چاہتے ہیں کہ زندگی کے ہر لمحے میں ہماری نگاہ راستے پہ بھی ہو منزل پہ بھی ہو اوزاد سفر پہ بھی ہو اگر انسان راستہ منزل اوزاد سفر اور آخرت کے خطرات کو محسوس کرے گا تو ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کے افعال اور آمال میں کوئی خرابی پیدا ہو بہترین آمال کے ساتھ جائے گا اور پھر جب یہ اہلِ بیعت اطہار علیہ السلام کو خوش کر دے گا تو پھر روزہ محشر اہلِ بیعت کہیں گے کہ پالنے والے ہمارا چاہنے والا ہے جو غلطی ہو گئی وہ معاف کر دی جائے لیکن اس کے لئے اہلِ بیعت کو خوش کرنا ہوگا خب یہاں پہ ایک اگرچہ اس قول کے حساب سے ہم نے اپنی بات پیش کر دی لیکن ایک جملہ کہتے چلیں کہ اہلِ بیعت کی خوشی دیکھیں ہم اہلِ بیعت کو یہ دین کو دنیا کے چشمے سے دیکھتے ہیں دنیا کی اینک سے دیکھتے ہیں دنیا والے کیسے خوش ہوتے ہیں جا کے ان کی تعریف کر دیجئے خوش ہو جائیں گے ان کی واواہی کر دیجئے خوش ہو جائیں گے بلی آپ کچھ کیجئے ہوتا نہیں دنیا میں عامتہوس ایسا اہلِ بیعت کی خوشی ایسے نہیں ہے کہ اہلِ بیعت صرف تعریف سے خوش ہو جائیں اہلِ بیعت فیل و کردہ سے خوش ہوتے ہیں کتنی ایسی داستان کتنے ایسے واقعات ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں کہ جب اہلِ بیعت کے سامنے لوگ آئے اور جھوٹی تعریف کرنی شروع کی تو اہلِ بیعت نے ڈٹ دیا منع کر دیا حتی یہاں تک ہے کہ جب آئے اور کہا کہ ہم آپ کے شیعہ کا خلط جھوٹ مت بولو تمہاں چاہنے والے ہو سکتے ہو شیعہ نہیں ہو سکتے ہیں گے نہیں روایت کے آپ کے سامنے پیش بھی کی گئے یہ بارہ کئی متواب کے سامنے پیش کی روایت تو اہلِ بیعت کو خوش کرنا صرف چند الفاظ سے اہلِ بیعت نعوذ باللہ وہ دنیا کے چھوٹے موٹے بچے نہیں ہیں کچند الفاظ کہہ رہی ہو خوش ہو گئے اہلِ بیعت کو خوش کرنے کے لیے ایک کردار چاہیے ایک صیرت چاہیے یہ صیرت ہوگی یہ عمل و کردار ہوگا تو اہلِ بیعت خوش ہوں گے اہلِ بیعت کی خوشی کے لیے پورا ایک انسان کے پاس طریقہ عمل ہے اس پہ عمل کر کے اہلِ بیعت خوش ہوں گے لہٰذا علی علی کہہ دینے سے علی خوش نہیں ہوتے ہیں ولایتِ علی کو اپنانے سے امامِ علی خوش ہوتے ہیں ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اہلِ بیعت کی صیرت کو اتنا اپنا ہے کہ اہلِ بیعت ہم سے خوش ہو جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب عوض بگا من حمزات الشیعاتین وعوض بگا ربین يحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحسین عماءه العادون ولا يودی حقه المجتهدون اللہم صلی و سلیم علی صاحب دعوة النبویہ اللہم صلی اللہ اللہم صلی اللہ اللہم صلی اللہ وصولت الحیدریہ والعصمت فاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجارت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والعصار الباقریہ والمأسر الجعفریہ والعلوم القاظمیہ والدواء رضویہ والدواء رضویہ والجود التقویہ والنقاوة نقویہ وبودت اللہ اللہم صلی اللہ ومحمد محمد والعصار والقاؤم والغیبت والقاؤم والغیبت اس دوسرے خطبے میں ایک بار پھر اپنے نفس اور آپ سب کو تقوی پرودگار کی تعقید کرتے ہوئے اس ہفتے کی مناسبات میں سب سے پہلی مناسبت جیسا کہ رویت کا اعلان ہوا اس حساب سے آج کی تاریخ پانچ جماعت الاول کی تاریخ ہے اور یہ وہ تاریخ ہے جو کچھ روایات کے حساب سے حضرت سانی زہرہ جناب زینب کبرہ سلام اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی تاریخ ہے بہت مبارک دن ہے بالخصوص اسلام اور مسلمانوں کے لئے آپ سب کی خدمت میں ہم اس عظیم عید کی مبارک بات پیش کرتے ہیں اور ہم سب کی طرف سے تمام علماء مراجع والی فقی اور بالخصوص اپنے وقت کے امام کی خدمت میں تبریق و تہنیت کا حدیعہ پیش کرتے ہیں یہ وہ خاتون ہے جنہوں نے میدان کربلا میں اسلام کو بھی بچایا اور اپنے وقت کے ولی کو بھی بچایا شاید پچھلے ہفتے ہم نے تین اینگل سے آپ کے سیرت کی تین نکتے کی تین اینگل سے ہو سکتی وہ پیش کیے تھے کیونکہ تینوں اینگل پر بات کرنا خطبے میں ممکن نہیں لہٰذا اس ہفتے بہت زیادہ نہیں بس ایک آت بات آپ کا جو لقب ثانی زہرہ ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جس طریقے سے جناب زہرہ سلام اللہ علیہہ نے مشکل ترین حالات میں امام علی کی سینہ سپر بن کے وقت کی ولایت و وقت کے ولی کو بچایا تھا اسی طریقے سے اس شیر دل خاتون نے بھی میدان کربلا میں ایک ولی کے اوپر اپنے بچوں کو قربان کیا اور دوسرے ولی کو اپنے پورے وجود کو قربان کر کے کربلا میں بھی بچایا کوفے اور شام کے راستے میں بھی بچایا اور جو روایتیں اس بات کو بیان کرتی ہیں کہ یزید نے حکم قتل لے دیا تھا اسے دوبار سے دربار شام میں بھی اپنے وقت کے ولی کو بچایا ہے سیرت جناب زہرہ اور جناب زینب سلام اللہ علیہہما یہ ہے کی کہ چونکہ ولایت اسلام کی بنیادی چیز ہے لہٰذا ہم سب کیے ذمہ داری ہے کہ ولایت کی بقا کے لیے سب کچھ قربان کر دینے کی کوشش کریں یہ درس ہم کو اس بارگاہ سے اس دربار سے مل لہا ہے جس کا اسلام پہ احسان ہے دوسری مناسبت اس ہفتے کی آنے والی چھ جمعہ دل اول یہ وہ تاریخ ہے کہ جس تاریخ میں اسلام کی ایک مشہور جنگ جسے جنگ موتہ کہتے ہیں وہ جنگ واقع ہوئی ہے اس جنگ میں لشکر اسلام میں تقریباً تین ہزار لوگ اور مخالفین کے لشکر میں تقریباً ایک لاکھ لوگ تھے اس جنگ میں مسلمانوں کی اہم شخصیتیں شہید ہوئی ہیں جن میں سے جناب جعفر تیار بھی ہیں جو درجہ شہادت پہ فائز ہوئے ہیں جناب جعفر تیار بہت مشہور شخصیت کا نام ہے ہم تین اہم پائنٹ ان کی شخصیت سے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں پہلا ہو پائنٹ کی جب مسلمانوں پہ بہت زرہ ظلم ہوا اور مسلمانوں نے مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی اور جب یہ حبشہ پہنچے تو عمر آس کفار کی طرف سے ملعون حبشہ گیا اور وہاں جا کے اس نے نجاشی سے یہ چاہا کہ ان لوگوں کو اس کے حوالے کر دیں اس وقت جناب جعفر تیار تھے کہ جو نجاشی کے دربار میں آپ نے قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت کی اور یہی آیتوں کی تلاوت کا سننا تھا کہ نجاشی اور اس کے ساتھیوں کے آنکھوں سے آسو نکل آیا قرآن پڑھاتا ہے کوئی ہمارے قول کے حساب سے مسائب نہیں پڑھے تھے لیکن قرآن اتنا خوبصورت پڑھا کہ نجاشی اور اس کے ساتھیوں کی آنکھوں سے آسو نکل آئے اور اس واقعے کے بعد نجاشی کے دل میں جناب جعفر تیار کی رسپیکٹ اور بڑھ گئی اور ان لوگوں کے یعنی عمر آس کو منع کر دیا کہ ہم ان کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتے یہ وہ بہت بڑی فتح تھی جو نجاشی کے دربار میں اسلام کو کفر پہ حاصل ہوئی تھی کہ جو جناب جعفر تیار کے ہاتھوں حاصل ہوئی ایک اور پوائنٹ جو آپ کے ایمان کی دلیل ہے جناب ابو طالب کے حکم پہ امام علی کے بعد یہ پہلی وہ ذات ہے جس نے رسول کے پیچھے نماز پڑھا نماز پڑھنا یعنی نماز پہ یقین ایمان اسلام پہ ایمان رسول کی رسالت پہ ایمان وحدانیت پہ ایمان ہے نماز پڑھنے کے بعد پھر کچھ اور نہیں پچھا سوچے بھی جس نے حکم دیا ہوگا اس کا ایمان صحیح نہیں تیسرا پوائنٹ فتح خیبر کے موقع پہ جناب جعفر تیار اپنے ساتھی اور کچھ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ مدینے آئے رسول کے پاس اسی دن فتح خیبر ہوئی اسی دن جعفر تیار پہنچے رسول نے کہا کہ آج ہم کس کی خوشی زیادہ منائیں فتح خیبر کی زیادہ خوشی منائیں یا جعفر کے آنے کی زیادہ خوشی منائیں بہت سارے فضائل ہیں بہت ساری چیزیں ہیں ہم نے یہ دو تین پرنٹس لے پیش کر دیا کہ ہمارے سماج و معاشرم جناب جعفر تیار کی شخصیت مشہور ہے لیکن ہمارے چھوٹے بھائی ہمارے بدعادلان ان کے متعلق ان کی صیرت کے متعلق بہت کم جانتے ہیں لہٰذا اسی بہانے دو تین باتیں ان کے ذہن میں پہنچ جائیں اسی مہینے کی دس جماعت الاول کو بعض آوائیتوں کے حساب سے اسلام کی ایک اور بہت مشہور جنگ جو امام علی علیہ السلام کے خلافت کے زمانے میں واقع ہوئی ہے جسے جنگ جمل کہا جاتا ہے یہ جنگ کھچڑی والی جنگ ہے جس مدے پہ یہ جنگ لڑی گئی ہے وہ مدہ اصل تھا ہی نہیں اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ صرف ہم لوگوں کو نار بازی اور نہیں تحلیل کریں گہرائی میں جائیں دیکھیں کیوں ہوا کیسے ہوا ہر آدمی کا اپنا ایک الگ مدہ تھا کسی کو امام علی سے کچھ توقعات تھی اور توقعات نہیں پوری ہوئی اس لئے کسی کچھ اور مسئلہ کسی کی ہجلن حسد یہ الگ الگ لوگ لے کے اپنے حسد و کینے کو ایک بہانہ بنا کے اس بہانے کے نیچے آگئے اور اس کے بعد جنگ کی بہت ساری سازش اور دشمنوں کے بہت سارے مزاج کو یہ جنگ کھول کے لکھ دیتی ہے اب ایک مطلب اپنا امتحان لیں وہ جنگ کی جس جنگ کے نام پہ ہم لوگ کوئی ہے جو کہے جنگ جمل نہیں جانتے ہیں جانتے ہیں جس کو جنگ جمل کی تاریخ معلوم ہے کیوں ہوئی کب ہوئی کہاں ہوئی کیسے ہوئی نتیجہ کیا ہوا ساری چیزیں غلطیاں کیا ہیں کیسے ہیں ہمیں نہیں کہتے ہیں کسی کو نہیں معلوم اپنے ہماری خطاب اس طرح کا جتنا بھی ہوتا اپنے چھوٹے بھائیوں سے ہوتا ہے اس لئے کہ بزرگوں کی خدمت میں جسارت نہیں کر سکتے ہیں لیکن بہرحال تھوڑا سا متوجہ کرنا ضروری ہے اس لئے کہ مزاج اسلام مزاج علم ہے بغیر جانے بوجھے جو باتیں ہوتی ہیں وہ کھوکلی ہوا کرتی ہیں مضبوط بات وہ ہوتی ہے جو علم کے اور معرفت کے ساتھ ہوا اسی مہینے کی بارہ جماعت الاول وہ تاریخ ہے جس دن رسول کے والد محترم حضرت عبداللہ علیہم السلام کی وفات کی تاریخ ہے آپ کو معلوم ہے کہ رسول کے والد رسول کی ولادت سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے اور ان کی قبر مدینے میں ہے جس کے نام کو جس کے نشان کو مٹا دیا گیا ہے لیکن بہرحال جو لوگ جانتے ہیں ان کو معلوم ہے اور جاتے بھی ہیں اس جگہ پہ عالم اسلام کی مناسبات میں ایک بلکہ دو ایک بہت اہم چیزیں ہیں جو سامنے پیش آئی ہیں ایک بہت بڑی جسارت کی ہے سیونیزم گورنمنٹ نے کہ جناب ابراہیم کا حرم کو معلوم ہے وہیں پہ جناب ابراہیم کا حرم کی جہاں پہ مستقل آزان ہوتی ہے نماز پڑھنے والے نماز پڑھتے ہیں اس سال فروری کے مہینے میں تقریباً چوالیس مرتبہ آزان دینے سے روکا گیا بہانہ بنایا گیا کہ ہمارا کوئی پروگرام ہے اور ہماری مثلاً یہودیوں کی فلان عید ہے اور فلان تیوہار ہے فلان پروگرام ہے اس طریقے سے چوالیس مرتبہ تقریباً آزان دینے سے وہاں پہ روکا گیا اس بات کی علامت ہے کہ آہستہ آہستہ جناب ابراہیم کے حرم پہ وہ لوگ قبضہ کرنا چاہتے ہیں اس خطرے کو اس لیے کہ یہ اسلامی سرمایہ ہمارا مذہبی سرمایہ اگر کوئی ہم سے کہے کہ تم اپنے گھر کے ایک کمرے میں رہنا چھوڑ دو تو ہم مان لیں گے اس کی بات نہیں مان لیں گے اس لیے کہ وہ ہمارا سرمایہ ہے کوئی کہے کہ تم اپنے فلان ساوان کو استعمال کرنا چھوڑ دو تو ہم مان لیں گے اس کی بات نہیں مان لیں گے اس لیے کہ وہ ہماری ملکیت ہے ہمارا سرمایہ ہے جناب ابراہیم کا حرم ہمارا سرمایہ ہے قومی سرمایہ ہے انسان کے پرسنل اور ذاتی سرمایہ ختم ہو جائیں خراب ہو جائیں اس کا اتنا نقصان نہیں ہوتا ہے قومی سرمایہ اگر چھن جائیں ختم ہو جائیں خراب ہو جائیں اس کا نقصان زیادہ ہوا کرتا ہے اس لیے کہ قومی سرمایہ انسان کی عزت و غیرت ہوا کرتی ہے پرسنل سرمایہ کے چلے جانے کی بنیاد پہ قوم بدنام نہیں ہوا کرتی لیکن قومی سرم آئے کے چلے جانے کی بنیاد پر قوم بدنام ہوتی ہے عزت قومی پر سوال اٹھ جاتا ہے دوسری مناسبت بہرین جس کی جنگ کے تقریباً 1113 دن ہو چکے ہیں اگر آپ کو یاد ہو تو ہم لوگوں نے شروع شروع میں ایک پروٹیس کیا تھا اگر جب بہرحال زائی سے باتیں جنگ اتری سے چل رہی ہے تو ہم یہ نہیں کہ سکتے کہ وہ کافی ہو گیا خدا ہم سب کو پھر جوش دے کہ ہم لوگ پھر غم و غصے کا اظہار کریں ابھی بہرین کی حکومت جو مستقل وہاں پہ مسجدوں کو گرا رہی ہے ان تین سال کے مدت میں تیس یا بعض لوگوں کہنا ہے کہ اڑتیس مسجدیں گر چکی ہیں اڑتیس مسجدیں تیس یا اڑتیس مسجدیں گر چکی ہیں مسمار ہو چکی ہیں ابھی اس نے پھر کرزکان کے علاقے میں ایک مسجد عسکریائن ہے اس کو گرانے کا حکم دے دیا مسلمانوں نے اور اہلی بیعت کے چاہنے والوں نے اس مسجد کے اندر مسجد کے باہر دھرنا دے دیا ہے بیٹھ گئے ہیں تاکہ اس مسجد کو گرانے سے محفوظ کر سکیں محفوظ رکھ سکیں کہ وہ مسجد کو گورنمنٹ نہ گرا پائے اور پھر اس کے بعد جو دوسرا کام وہ لوگ کر رہے ہیں وہ یہ کہ جہاں جہاں پہ مسجدیں تھیں جہاں جہاں پہ مسجدیں گرائی گئی ہیں ان جگہوں پہ یا مسجد بنانے کی کوشش کر رہے ہیں یا وہاں پہ نماز کو قائم کرنے کوشش کر رہے ہیں اس لیے کہ گورنمنٹ نے وہاں پہ مسجد کو بنانے سے منع کیا ہے ایسی جگہوں پہ گورنمنٹ یا سپر مارکٹ بنا رہی ہے یا پارک بنا رہی ہے مسجدوں کو گرا کے بہرین کی گورنمنٹ وہاں پہ سپر مارکٹ بنا رہی ہے اور پارک بنا رہی ہے لہٰذا ان فدائیان اسلام نے کوشش کی ہے کہ وہاں پہ نماز کو قائم کر کے احساس دلا سکیں کہ یہ مسجد ہے کہ جو کسی اور چیز میں استعمال یہ جگہ نہیں ہو سکتی ہے آخر میں ایک بات اگرچہ اس سے پہلے ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا لیکن تخاظہ یہ ہے کہ پھر پیش کر رہا ہے اس لئے کہ لوگوں پہ شاید ضرورت ہے اس کی توضیل مسائل میں جہاں پہ جمعہ کی بات ہے اور جمعہ کے خدبے کی بات ہے وہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ جمعہ کے خدبے کے درمیان بات کرنا مکروح ہے بعض اوقات لوگ دوسروں سے بیان کرتے ہیں مثلا خدبہ ہوا تھا تو ہم نے یہ بات کی غلط کام کا کسی دوسرے کو شاہد و گواہ نہ بنائیے خدبے کے درمیان بات کرنا مکروح ہے اور اگر یہ بات خدبہ سننے میں رکاوٹ ڈالتی ہے تو جائز نہیں اگر یہ بات خدبہ سننے میں رکاوٹ ڈالتی ہے تو جائز نہیں پھر اسی کے بعد پھر آغاز سستانی فتوہ دیتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ جمعہ کے خدبے کو غلصہ سنا جائے احتیاط واجب ہے ان دو مسئلوں کے بعد ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جن لوگوں کی نماز صبح یا کوئی نماز رہ جاتی ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خدبے کا موقع مثلا بہت مناسب و غنیمت ہے نماز بھی ہو جائے گی اور خدبہ تو ہوئی رہا ہے نہیں یہ بہتین موقع نہیں اس لئے کہ آپ کے لئے ضروری یہ خدبہ سنیئے آپ ٹھیک ہے کسی وجہ سے نماز غذا ہو گئی خدا انشاءاللہ توفیق دے کہ پھر نہ غذا ہو اس کو یا خدبے سے پہلے پڑھ لیں اب تو غذا ہو گئی وہ البتہ غذا ہو گئی ملکہ نہیں کہ چھوڑ دیں جتنی جلدی پڑھو اتنا اچھا ہے نماز کی غذا کرنے کا بہترین موقع یہ ہے کہ جیسے ہی آپ صبح اٹھیں اور آپ کو لگے کہ نماز غذا ہو گئی ہے آپ غذا کی نیاسوسی ٹائم پڑھ لیں بہترین طریقہ بہترین راستہ اس کا یہی ہے اس لئے کہ زندگی کا کچھ نہیں معلوم ہے کبھی بھی انسان کی زندگی ختم ہو سکتی ہے حادثات ہماری نگاہ کے سامنے ہوا کرتے ہیں بہترین طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہی غذا اسی ٹائم پڑھ کے اس کو ختم کریں تاکہ آپ کو پر کوئی حساب کتاب باقی نہ رہ جائے بل فرض اگر ہے تو آپ پھر دوسرے موقع پر نماز کے بعد پڑھ لیجئے خدبے سے پہلے پڑھ لیجئے کسی اور موقع پر پڑھ لیجئے لیکن نماز خدبے کے درمیان اور بہت اہم چیز جو اس جگہ پہ ہے کہ خدبے کے درمیان یقیناً کوئی نماز نہیں ہے کسی نماز کا حکم بھی نہیں ہے مستحبی نماز بھی اس ٹائم نہیں ہے وہ جمعہ کی نافلہ جو لوگ پڑھتے ہیں اس کا مسئلہ معلوم ہے کہ پہلے اب یہاں پہ انسان نماز پڑھ کے اتنے سارے لوگوں کو گواہ بنا رہا ہے کہ دیکھو ہماری نماز سب قضا ہوئی ہے پورے مجمع کو گواہ بنا رہا ہے کہ دیکھو ہم نے آج نماز سب قضا کی اور خدا نہ کرے کہ کوئی ایسا ہو جو ہر ہفتے دو ہفتے پہ یا مہینے میں پڑھتا اتنے لوگ گواہ ہوں گے کہ اس کی نماز سب قضا ہوتی رہتی تھی انسان سے کوئی غلطی ہوتی تو شرمندگی میں اس کو ظاہر نہیں کرتا کتنا مظلوم ہے اسلام کی اسلام کے مطالق ہونے والی غلطیوں پہ ہم شرمسار بھی نہیں ہوتے ہیں علیل اعلان انجام دیتے ہیں بلکہ بعض اوقات احتمام ہوتا ہے اس کا یہ ایک الگ بات ہے کبھی موقع ہوئی اس کا موقع ہے تو ہم پیش کریں گے نماز قضا ہو جانا شرمندگی کی بات ہے ابھی مغربین کے درمیان اس سے پہلے جو اسی ہفتے سے پہلے کے ہفتے میں جو بات ہوئی ہے انسان کے لئے جائز نہیں نماز کو قضا کرے اغیسستانی نے کتنے روایتیں ہم کیسے اپنی نماز قضا بھی کرتے ہیں اور کرنے کے بعد پھر دوسروں کو اس کا گواہ بھی بناتے ہیں لہذا ہم لوگ دونوں اعتباس یعنی یہ وہ ایسا فیل ہے کہ دونوں اعتباس ہمارے لئے نقصان دے ادھر سے بھی نقصان دے ہیں ادھر سے بھی نقصان دے خدبہ بھی جا رہا ہے اور دوسری طرف سے وہ مسائل بھی جا رہے ہیں وہ مشکلات بھی پیدا ہو رہی ہیں لہذا ہمارے کوشش ہونی چاہیے کہ اول دوائے نماز قضا نہ ہو اگر بالفرز ہو گئی ہے تو یقیناً غلطی ہے وہ ایسی غلطی جس پہ ہم کو شرمندہ ہونا چاہیے لہذا ہم یہ کوشش کریں کہ ہمارے اس غلطی سے دوسرے لوگ آگاہ نہ ہونے پائیں دوسرے اس کو نہ جاننے پائیں لہذا ہم خاموشی سے کسی بھی ٹائم پڑھ لیں الگ سے آپ کسی ٹائم پڑھیں گے تو کسی کو نہیں معلوم کہ آپ کیسی اور کون سے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن جب خطبے کے درمیان کھڑے ہوں گے جہاں سارے لوگ بیٹھے خطبہ سن رہے ہیں وہاں بیچ میں اگر دو آدمی چار آدمی کھڑے ہو گئے تو سب لوگ متوجہ ہو جائیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی آج مثلا نماز الصبح قضا ہو گئی ہے اور اگر نماز الصبح کے علاوہ دوسری کوئی نماز ہے تو اس کا بھی یہی حشر ہے اگر کوئی دوسری واجب نماز ہے مستحبی نمازت ہو تو بہرحال بدرج اولا نہیں ہو سکتی لیکن جو احکام بتایا گئے ہیں ہماری یہ ذمہ داری ہے اور ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم احکام پر عمل کریں تاکہ ہم ایک واقعی اور سچے مسلمان بن سکیں آئیے بارگاہ پر وادگار میں دعا کرتے ہیں پرنے والے ہم سب کو عمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے باری اللہ عمال قبیہ سے محفوظ رکھیں باری اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے باری اللہ ہمارے مرحومین کو بخش دے پرنے والے اسلام و مسلمین کے حفاظت فرمائے باری اللہ جو شمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے باری اللہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے بالخصوص کچھ لوگوں نے التماسے دعا کی ان کی پریشانیوں کو حل فرمائے باری اللہ جن کے شادیوں و مشکلات ان کے مشکلات کو حل فرمائے پالنے والے جو لاولد ان کا اولاد سالح انائت فرمائے پالنے والے جو صحیب اولاد ان کی اولاد کو نیک سیرت بنا باری اللہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رکھ باری اللہ رحبہ و مراجع قطول عمر انائت فرمائے باری اللہ امام کے ظہور میں ترجیل فرمائے ہمیں ان کے آوان و انسار میں شریک ہونے کی توفیق انائت فرمائے ربنا تقبل منا انکا انتا سمیل علیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يکل لہو کفوا احد